واشنگ مشین نورملی گھروں میں جو استعمال ہوتی ہے تین تین سو وات کی وہ اسے پاور چاہیے ہوتی ہے بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے جب تک کسی ملک کی پبلک لیول پر چینج نہیں ہے چاہے وہ ٹکنالوجی وائز ہو چاہے انڈسٹری وائز ہو اور چاہے آئیڈیالوجی وائز ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا دوسرا دیکھیں کوئی تار نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ یہ نا کہیں کہ پتہ نہیں تھلے ہو زمین تو تار لیا نہیں یار آج کی دنیا میں جو آپ کو فنکشن چاہیے نا وہ بڑی لو پاور میں بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک دو ماہ تک آپ دیکھیں گے کہ جولٹا کی یہ واشنگ مشین جو ہے لوگوں کے انشاءاللہ گھروں میں چلے گی اور اس کے اوپر جو ہے ہم انڈسٹری وائز بھی لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے امپورٹ نہیں کرنی صرف چیزیں کیا کرنی ہے میڈ ان پاکستان کرنی ہے یہ ہے جی جولٹا واشنگ مشین آپ سوچیں گے جولٹا واشنگ مشین یہ کیسے واشنگ مشین نورملی گھروں میں جو استعمال ہوتی ہے تین تین سو ووٹ کی وہ اسے پاور چاہیے ہوتی ہے بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے زیادہ تر پاکستان میں بجلی پوری ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے کہہ کی ہے جس طرح آپ نے دیکھا الیکٹرک بائیک میں کہ کس طرح جو آپ کا سوا سو سے ڈیر سو روپیہ ایک جو ایک دن کی ڈرائیو تھی اس کو کرنے میں لگتا تھا وہ ہم تیس روپے میں اسی کلومیٹر کرتی ہے اسی طرح یہی ٹیکنالوجی واشنگ مشین میں لے کے آ رہے ہیں میں ایسا عظیم صاحب بھی موجود ہیں بہت بڑی ریولوشن ہے یہ عظیم صاحب سب سے پہلے ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا چینجز کی گئی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ انشاءاللہ پورا جو عوام کو سہولت دیں گے اور آپ کو پتا ہے جب تک کسی ملک کی پبلک لیول پہ چینج نہیں ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی وائز ہو چاہے انڈسٹری وائز ہو اور چاہے آئیڈیالوجی وائز ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اسی سسلے میں جولٹا ہوم اپلائنسز کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے جو استعمال کا لوڈ ہے چاہے وہ فریج کا ہے واشنگ مشین کا ہے آپ کے پمپ کا ہے یا آپ کو پتا ہے لائٹ کا ہے یہ اگر کم ہو جاتا ہے تو اوورال جو ہے اگر ہر گھر اپنا لوڈ کم کر لیتا ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کہاں چلا جائے گا لیکن گھر کا بھی لوڈ کم کرنے کے لیے ہر چیز کو پکڑنا پڑے گا اس میں آج واشنگ مشین پکڑی گئی ہے پتہ ہے آپ کو تو اس کے اندر جو سب سے بڑی جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کیا چینج ہے اس میں اس میں سب سے بڑی چینج یہ ہے دیکھیں پرولٹس کا فنکشن نہیں بدلتا آج لیکٹک کار کا وہی فنکشن ہے جو انجن والی کا ہے اسی طرح بائک میں بھی انجن والی بائک کا وہی فنکشن ہے جو لیکٹک ہے اس کے اندر بھی فنکشن وہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کپڑے کسی اور ٹکنالوجی سے دوتی ہے اگرچہ لوگ یہ بھی سوچیں گے یار پتہ نہیں وہی واشنگ مشین کو ایسے کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس میں جو بہت آٹومیشن ہے وہ بھی آئے گی لیکن ابھی کیا کیا ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے جو ٹکنالوجی ہم نے موٹر سائیکل میں اتنا پیسہ انویسٹ کر کے آر این ڈی کی ہے اور یہاں میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہی ٹیکٹیس ہے بزنس کے لوگ بھی یہ ٹیکٹیس سمجھیں کہ یہ وہ ٹیکٹیس ہیں کہ جو آپ نے ریسرچ ڈویلمنٹ کیا اس کو کتنے ٹائم کہاں کہاں لگا سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چینج یہ ہے جو بی ایل ڈی سی جو ہے بروش لس موٹر کی جو ٹیکنالوجی ہم نے الیکٹرک بائیک کے اوپر بہت زیادہ کم کیا اسی کو ہم لائے ہیں اس میں اور اسی کو لائے ہیں فین میں فین کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈریل بتائیں گے لیکن اس کے اندر جو ہے بی ایل ڈی سی بیس پورا سلوشن ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیٹی پہ بھی ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میجر چینج ہے جس رہا آپ نے بھی بتایا کہ اگر نارمل جو ہے وہ تین ساڑھے تین سو وات کی اگر مشینیں اور پنکھے چیزیں چاہ رہی ہیں تو اس سے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ تھرٹی تھرٹی فائی وات پہ جو ہے ہم اس کا لوڈ لے ہیں اب امیجن کریں کتنا فرق ہے اور دوسرا جن ایریاز میں لیٹ سے پاور نہیں ہے لوگوں کوئی ایشو ہے بجلی نہیں ہے یا مسئلہ چوبیس چوبیس گنٹے بہت دفعہ باندھ رہتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ سولر بیس بھی اگر یہ ڈی سی ہوگی بیٹری بیس ہوگی تو آپ سولر پہ بھی اس کو رام سے چارج کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں اور دوسرا اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر جن گھروں میں زاری بات ہے جو سیٹیز ایریاز میں ہے جہاں پہ لائٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے وہاں پہ بلوں کا ایشو ہے آپ کو پتہ ہے بل کتنے زیادہ ہو چکے ہیں تو اصل فنکشن اس کا جو ہے دو طرح سے آپ بتا سکتے ہیں نمبر ایک نارمل جہاں بیجلی ہے وہاں بل کم ہوگا اور اگر آپ کا سسٹم گھروں میں بھی سولر کا ہے تو آپ سمجھے لے یہ آرموز فری پہ لے جائے گی آپ کے ال ڈی لائٹ کی طرح اور دوسرا فنکشن اس کا ان ایریاز میں ہے جہاں بیجلی بلکل نہیں ہے یا وہ لوگ جو بلکل ہی واپڈا سے اٹھونا چاہتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ واپڈا کو بسیکلی جو ہے گھروں سے نکال دیں گے تو اے واپ ڈالے نا ساڑے پیچھے پہلے نہیں یہ ہوتا ہے اچھا میں تھوڑا سا ایکسپیل کر دوں گا اگر آپ نیچے ان کو دکھائیں تو یہاں کوئی تار نہیں ہے کوئی وائر نہیں ہے یعنی اس وقت یہ کنیکٹڈ نہیں ہے اور پھر بھی اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ اس کو چلا کے تو یہ اس کو آن کیا اور ساتھ میں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ چاہ رہی ہے یہ چلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ ابھی فیلحال عظیم صاحب آ کے کوئی پرانے کپڑے ہیں گندے کپڑے ہیں وہ بھی ہم دو سکتے ہیں ادھر تو اس کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ میرے صاحب اس کو تھوڑا سا اٹھائیں اٹھتی ہے یعنی ویٹ اس کا بہت کام ہے دوسرا دیکھیں کوئی تار نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ پرنج تھلے ہو زمین کو تار لیا نہیں بہرحال یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز اس میں یہ بھی ہے اچھا یہ سارے لوگوں کے لیے بڑی ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ یار آج کی دنیا میں جو آپ کو فنکشن چاہیے نا وہ بڑی لو پاور میں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہی پرانا سٹائل جو ہے کہ آپ کا جو ہے اگر آپ نے پنکھا چلانا ہے موٹر چلانی ہے کوئی واشنے میں اتنی بڑی بڑی موٹریں لگائی ہوئی ہیں جو بجلی بھوکے جا رہی ہیں آج چینج ہو چکا ہے آج آپ کا یہ ٹرک جو ہے بڑی چھوٹی جو ہے پاور سے لیا جا سکتا ہے یعنی موٹر سے لیا جا سکتا ہے اس کی بڑی ایزیمبل یہ ہے آپ نے دیکھا یہ جو پمپ آپ کی گاڑی میں لگا ہوتا ہے وائپر کے وائپر کے اوپر جو پانی پھینک رہا ہوتا ہے وہ پانچ وارڈ کا ہے اور آپ کے جو کولر میں پمپ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ڈیڑھ سو وارڈ کا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یار پانی تو وہ بھی پھینک رہا ہے لیکن وہ پانچ وارڈ لے رہا ہے لیکن کیونکہ گاڑی میں بجلی نہیں ہے اس لیے جو ہے اب وہی ٹکنالوجی آپ کو پتا ہے چینہ سے بڑے چھوٹے چھوٹے پمپ آ رہے ہیں تو فانکشن جو ہے سیم رہتا ہے اس فانکشن کو کیسے آپ لو پاور میں لاسکتے ہیں ہائی ایفیشنسی میں لاسکتے ہیں یہ اس وقت جو ہے کام ہو چکا ہے اور اسی کو آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کے کئی مارڈل وغیرہ بنائیں گے اور اس کا پھر ایک اور فیدہ یہ ہوتا ہے میرے سب آپ چھوٹی بنا سکتے ہیں بڑی بنا سکتے ہیں یعنی کہ جو لوڈ کے ساتھ سے یا ایون فانکشن کے ساتھ سے بھی چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے انشاءاللہ اس میں جو آگے ہیٹ ٹکنالوجی ہے یعنی کہہ لیں کہ جو گریفن بیس سب نیکس ہیٹنگ کا پروسس نئی ٹکنالوجی میں آ رہا ہے وہ کپڑے سکانے کے لیے بھی اس کو ہم آگے جو گلیں گے یہ کیا سٹیپ آج ہوا ہے ہماری آر این ڈی ٹیم نے بہت زبدست پروڈکٹ بنائی ہے کہ ہوم اپلائنسے اس میں افیشلی جولٹا آ گیا اور اس میں کیا ہونے لگا ہے لو وارٹیج پہ جو بلکل سستہ آپ کو پڑے اگر آپ کے گھر میں بجلی ہے اگر نہیں تو ہم پورا 360 پروگرام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک طرف سولر منفیکٹر کر رہے ہیں ہم گاؤں میں ایسے علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے سولر سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے اس کی بیٹری چارج کرتے ہیں اور اس میں کوئی تال نہیں لگی ہوئی لو پاور پہ آپ اپنے کپڑے دو سکتے ہیں تو صرف یہ پروڈکٹ نہیں بیشمار پروڈکٹس ہیں عظیم صاحب ہم نے یہ کرنا ہے بیشمار ہیں بیشمار ہیں بیشمار ہیں ہر ہفتے ایک ایک پروڈکٹ دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو ہے اپنے لوگوں کو بتائیں گے اور یار یہ جو ڈیسارڈ ہوتے رہتے ہو نا پریشان ہوتے رہے تھے پتہ نہیں کیا بننا ہے اور بیل پتہ نہیں کیا کریں گے یہ وہ دونٹ وری یار کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں دارے پبلک لیول پہ کھڑے ہو جو یار پبلک لیول پہ ٹکنالوجی کو لے آو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ریولوشن میر صاحب پبلک لے کے آتی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو یہ ہوتا ہے پبلک کو باہ نکال دو جلوس نکال دو اور جناب جو ہے تماشے لگا دو او بھائی پبلک کو انویشن میں نکال دو پبلک کا ریولوشن جو ہے وہ آپ ٹکنالوجی میں لے ہو تو کیا ہوگا آپ دیکھیں پی ٹی سی آل لائن جو تھی ٹیلی فون آپ نے بد رہے کی نہیں سیموں کے ساتھ اسی طرح سے آج ہر گھر میں ایک عزم کر لیں کہ جس طرح جس طرح ال ڈی لائٹ سے لو پاور کی ہے ہر جو گھر کا لوڈ ہے وہ شروع ہو جائیں آج لوگ انڈسٹی والے بھی فیکٹیوں والے بھی انویسٹر بھی جو آپ بھی لوگوں کہتے ہیں انویسٹ کریں انویسٹ کریں انویسٹ کریں انویسٹ کریں ان نئی ٹکنالوجی میں جس میں پبلک لیور پہ اور جو انڈ یوزر ہے جو گھروں کے لوگ ہیں وہ عزم کر لیں یار آج عزم کر لیں پنکھا ہوگا واشن مشین ہوگی ایون آپ کا جو ہے یہ جتنا بھی باکیٹ پامپ ہے گھر کے جو ہے فریج ہے ایسی سارے لو پاور پہ آپ لیں پاکستان سے آپ دیکھیں گے کہ بجلی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ دیکھیں اگر ہم پروڈکس کی بات کرنا شروع کر دیں جن میں بی آل ڈی سی جو ٹکنالوجی ہے وہ لگے گی اور ریولوشن آ رہا ہے اتنی زیادہ پروڈکس ہیں اور ان ساری پروڈکس کو ایک ایک فیکٹری چاہیے ہم ہم لیمیٹڈ فیکٹریز لگا سکتے ہیں اسی لیے جو اچھے لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں جو ٹکنالوجی میں پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں جو میڈ ان پاکستان کا جو ہے پوری دنیا میں اس کی عزت بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ملے اور آخر میں یہ بھی عظیم صاحب بتا دیں کہ کیا یہ مارکٹ میں بھی آ رہی ہے اور کب آ رہی ہے یہ تقریباً ایک دو ماہ تھا کہ جو ہے مکمل اس کی فیکٹری رینج کر رہے ہیں پورا جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا جو لوگ فیکٹری میں آنا چاہت ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے ساری فیکٹری خود نہیں لگانی لوگوں نے لگانی ہے لوگوں کے لیے اوپن ہے یہ ساری ٹکنالوجی اصل ریولوشن بھی ہم لوگوں کے لیے لارے ہیں کہ یار آج اور ملجل کے وہ جو ہم بات کرتے ہیں اوپن سورس کی اوپن انوائرمنٹ کی کہ یار دیکھ لو سیکھ لو کر لو تو اصل میں اس کی فیکٹرییں لگنے جا رہی ہیں اور جولٹا فین جولٹا جو ہے اسی طرح سے ریفریجیٹر آپ کا جو ایسی ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی فیکٹریز لگا رہے ہیں � جو پروف آف کنسیپٹ ہوتا ہے اسے الحمدللہ نکل چکی ہے ہر چیز جو ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ انڈسٹری اور فیکٹری لگانے کے بعد ہم پبلک میں لارہے ہیں انشاءاللہ ایک دو ماہ تک آپ دیکھیں گے کہ جولٹا کی یہ واشنگ مشین جو ہے لوگوں کے انشاءاللہ گھروں میں چلے گی اور اس کے اوپر جو ہے ہم انڈسٹری وائز بھی لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے امپورٹ نہیں کرنی صرف چیزیں کیا کرنی ہے میڈ ان پاکستان کرنی ہے میڈ ان پاکستان جی آگے ہے واشنگ مشین اور اپلائنسز گھر کے ساری انشاءاللہ میڈ ان پاکستان کر دیں گے آپ میں سے جو لوگ یہ واشنگ مشین ہے اس کے ساتھ ڈرائر آ رہا ہے پھر اس کے بعد پمپ کو ہم بی ایل ڈی سی موٹر پہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ 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 چیزیں فین کو خاص طور پر بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ میں سے جو لوگ بھی اس طرح کے پروڈکس میڈ ان پاکستان ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں دوسرا میر صاحب آپ کی بات کرتا ہوں اس میں جو سب سے بڑا فنکشن ہے یہ آئیو ٹی بیس واشنگ مشین ہوگی کیونکہ ساری ڈیجٹل بنا رہے ہیں آپ کے موبائل کے اوپر اس کا سارا ڈیٹا بھی آسکے گا موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہو موبائل سے اس کا سارا جو یہ بٹن سٹن سوچ ہے سارے شفٹ کر رہے ہیں آپ کے موبائل کی ایپ کے ذریعے سارے ٹائمر سوچ ہار چیز جو ہے ایسنا ایسنا کی کرنا ہے گا یہ ساری ساری چیزیں انشاءاللہ ایپ انٹینشن بتائیں ہمیں لیڈرز چاہیے پاکستان کے جو اس ٹیکنالوجی کو ہمارے ساتھ مل کے آگے لے کر چلیں تو عظیم صاحب تینکیو ویری مچ بہت زبدست چیز بنائی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ